چناف کی تاریخوں کا ہو چکا ہے اعلان مہراشت اور جھارکن ویدان سبا چناف شیڈیول کے ساتھ ہی یوپی اور بیہار سمیت پندرہ رابجو میں چناف کی تاریخوں کا بھی اعلان ہو چکا ہے یوپی اور بیہار میں تیرہ نومبر کو چناف ہوں گے چناف کے پرینام کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں چناف کے پرینام 23 نومبر کو آئیں گے تو اب بڑی بات یہ ہے کہ اب بہت بے سبلی سے جو انتظار کیا جا رہا تھا وہ انتظار ختم ہو چکا ہے فانلی نرواچن آیوگ کی اور سے ڈیٹ ایناؤنس ہو چکی ہے چاہے مہراشت اور جھارکن کے ویدان سبا چناف کی بات ہو یا پھر اس کے علاوہ بات ہو جو راجیو میں اپ چناف ہونے ہیں اس کو لے کے پکچر کلیر ہو چکے نتیجوں کی تاریخ بھی تیہ ہو چکی ہے تو بھارت نرواچن آیوگ نے مہراشت اور جھارکن ویدان سبا چناف شیڈیول کے ساتھ ہی یوپی اور بیہار سمیت پندرہ راجیو میں اپ چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیا یوپی اور بیہار میں تیرہ نومبر کو اپ چناف ہوں گے چناف کے پرنیام 23 نومبر کو آئیں گے چناف آیوگ دلی کے ویجیان بھون کے پلینری ہال میں دوپہر کے ساڑھ تین بجے پریس کانفرنس کرتا اور چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیتا ہے اور تمام جو ابھی تک سمبھاونا ہے اٹکلوں کا بازار گرمتا ہوں سبھی پر لگ جاتا ہے اور پکچر کلیر ہو جاتی ہے کہ مہاراست میں ایک چرن میں تو وہیں جھارکن کے اندر دو چرنوں میں ویدان سبھا کے چناف سمپن ہوں گے اب باری آتی ہے جہاں پر اپ چناف ہو رہے ہیں تو دو لوگ سبھا کی سیٹی ہیں جن میں ایک ہے کیرل کی وائناڑ لوگ سبھا سیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تیرہ راجیو کی 47 ویدان سبھا سیٹے بھی ہیں اور ناندیڑ ہے مہاراست کی وہ لوگ سبھا سیٹ جہاں پر اپ چناف ہوگا تو دیکھیں جو 47 ویدان سبھا سیٹ ہے تیرہ راجیو کی 13 نومبر کو اپ چناف ہوں گے جب پہلے چرن کا مدان ہو رہا ہوگا جھارکن کے اندر اسی دن اپ چناف ہوں گے ان ان ویدان سبھاوں میں اور وہی مہاراست کی ناندیڑ اور اتراخن کی جو کدانت دان سبھا سیٹ ہے اس کے لئے 20 تاریخ کو اپ چناف ہوں گے یعنی مہاراست کی جو لوگ سبھا سیٹ ہے ناندیڑ اور اتراخن کی جو ویدان سبھا سیٹ ہے کدانت وہاں پر 20 نومبر کو اپ چناف ہوں گے تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر چناف ہوگا پہلے بات کرتے ہیں وائناڑ کی تو 13 نومبر کو ناندیڑ لوگ سبھا سیٹ 20 نومبر کی تاریخ ہے یہاں پر آگے جو 47 ویدان سبھا سیٹ ہے اور اس کے علاوہ 13 نومبر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پر بھی بخیادہ گرافک سے جاں پر آپ دیکھیں گے 47 ویدان سبھا سیٹ جو ہے اس پر 13 نومبر کو ووٹنگ ہوگی کدانت ویدان سبھا کی جو سیٹ ہے اس پر 20 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور جو UP کی 9 ویدان سبھا سیٹیں ہیں اس پر بھی 13 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اگر نتیجہوں کی بات کرتے ہیں تو نتیجہیں آئیں گے 23 تاریخوں تو یہ تو بات ہوئی اپ چناف کی کس کس تاریخ کو کس کس راجے کے اندر کس کس ویدان سبھا سیٹ پر کب ووٹنگ ہوگی مہراشت اور جھارکن میں ویدان سبھا چناف کی اگر تاریخوں کی بات کرتے ہیں تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے مہراشت میں ایک ہی چرن میں یعنی ایک سنگل فیز میں چناف کی پرکریہ سمپن ہوگی تاریخ ہوگی 20 نومبر جب 288 ویدان سبھا سیٹوں پر 20 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی جھارکن کی اگر بات کرتے ہیں تو دو فیز میں یہاں پہلا جو فیز ہوگا وہ تیرا اور جو دوسرا فیز ہوگا وہ 20 نومبر ہوگا جب ووٹ ڈالے جائیں گے دونوں ہی راجیوں کے چنافی نتیجوں کی اگر بات کرتے ہیں تو نتیجے آئیں گے 23 تاریخ کو مہراشت ویدان سبھا کا جو کاریکال ہے وہ 26 نومبر کو ختم ہو رہا ہے اور جھارکنڈ کا جو کاریکال ہے یعنی جھارکن سرکار کا جو کاریکال ہے وہ ختم ہو رہا ہے 5 جنوری 2025 کو لیکن جھارکنڈ میں پہلے ہی مہراشت کے ساتھ میں ویدان سبھا چناف سمپن ہو رہے ہیں اب باری آتی ہے کہ کس راجے میں کتنی ویدان سبھا سیٹے ہیں تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں مہراشت میں چناف کا علان ہو چکا ہے ایک ہی چرن میں مدان کی پرکریہ سمپن ہوگی سیٹے ہیں 288 جو نامانکن کی آخری تاریخ 29 اکٹوبر ہے نامانکن جو شروع ہوگا 22 اکٹوبر کو ہوگا ووٹنگ کی پرکریہ 20 تاریخ کو سمپن ہوگی اور جو نتیجے ہیں وہ تیز تاریخوں آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں مہراشت کے بعد میں آگے بڑھتے ہوئے جھارکن ویدان سبھا چناف کی اب دیکھیں نیرواچن آئیوگ نے جھارکن ویدان سبھا چناف کی بھی تاریخوں کی گھوشنا کر دی ہے یہ تو مہراشت کا اس وقت آنکھڑا آپ کے سامنے ہیں اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جھارکن ویدان سبھا چناف کی تو دیکھیں تاریخوں کی گھوشنا ہو چکی ہے مکہ چناف آئیوکت راجیب کمان نے جب پریس کانفرز کی اس دوران میں سبھی 81 ویدان سبھا سیٹو کو لے کر سپشٹ کیا کہ جھارکن کے اندر ایک چرن میں نہیں بلکہ دو چرنوں میں ووٹنگ ہوگی اور جو ووٹوں کی گنتی ہے وہ ہوگی 23 تاریخ کو جب سب جگہوں پر چناف سمپن ہو جائیں گے جھارکن میں پہلے چرن کا جو مددان ہوگا وہ ہوگا 13 نومبر کو سمپن جو سیکنڈ فیز یعنی جو دوسرا چرن ہے اس کی بوٹنگ ہوگی 20 تاریخ کو یعنی 20 نومبر پہلے چرن میں 43 سیٹو پر ووٹنگ ہوگی اور جو دوسرا چرن ہے اس میں 38 سیٹو پر ووٹنگ ہوگی کیونکہ جھارکن میں ایک 80 سی ویدان سبہ سیٹے ہیں تو انہی 80 سی ویدان سبہ سیٹوں کو لے کر اب آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ جب فرسٹ فیز ہوگا یا سیکنڈ فیز ہوگا اس میں کتنی سیٹے ہیں کب نامانکن کی پرکریہ ہوگی تو پہلے چرن کے لیے 18 سے 25 اکٹوبر تک نامانکن ہوگا پہلے چرن کے لیے 13 نومبر کو ووٹنگ ہو جائے گی اور وہیں دوسرے چرن پر اب آباتے ہیں کیونکہ پہلے چرن کی ہم نے سیر آپ کو بتائی کہ وہ 13 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور دوسرے چرن میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے چرن میں 22 سے لے کر 29 اکٹوبر تک نامانکن کی پرکریہ سمپن ہوگی اور دوسرے چرن کے لیے 20 نومبر تاریخ ہوگی جب جنتہ پرتیاشو کی قسمت کا فیصلہ کرے گی یعنی ووٹنگ کرے گی یعنی اپنے مطا دیکار کا استعمال کرے گی اب 23 نومبر کو جھارکنڈ میں رزلٹ آئے گا جھارکنڈ ایک بہت ہی سمرد ستیٹ ہے بہت ہی اس کی وراثت ہے اور وہاں پر ہم پھر سے اپیل کریں گے کہ سب بوٹرز ادھگ سردھگ ماترہ میں بوٹنے شیدول بود بی لائک جس جھارکنڈ بود بی ٹو فیزز دی دیٹ او پول فرسٹ فیز بود بی دیٹ او پول بود بی آن 13 نومبر اور دیکھیں بات ہوگی اپ چناف کی تاریخوں کے اعلان کی الیکشن کامیشن نے مہراشت اور جھارکن اپ چناف کے ساتھ اپ چناف کا شیڈول بھی جاری کر دیا یوپی کی نو سیٹوں پر تیرہ نومبر کو ووٹنگ کی پرکریہ ہوگی سمپر اور جو ریزلٹس آئیں گے وہ آئیں گے تیش تاریخ ہو حالانکہ ملکی پور سیٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو ووٹنگ کا اعلان اس پر نہیں ہوا اور ابھی ہم نے اس پر بڑی خبر بھی آپ کو دی کہ اس کا بھی راستہ صاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو یادچکہ کرتا تھے وہ اپنی جو یادچکہ ہے اس کو واپس لینے والے ہیں ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے اس پورے ماملے میں اب بات کرتے ہیں ہائی کارڈ میں کیونکہ مقادمہ لمبت ہونے کے چلتے الیکشن کمیشن نے ملکی پور اپچناب کی تاریخ کوشت نہیں کی تو وہیں آپ کو باقی اگر سیٹوں کی بات کرتے ہیں جن سیٹوں پر اپچناب ہوگا اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں سال دو ازار بائیس میں اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں کہ کس کو کتنی جیت ملی تھی یعنی کہاں پر کس پارٹی کو جیت حاصل ہوئی تھی کونسی ویدان سبہ سیٹ کس پارٹی کے پاس میں تھی تو یو پی کی ہیں نو سیٹیں جن پر تیرہ نومبر کو بوٹنگ ہوگی ویدان سبہ اپچناب ہے اور یہاں پر دیکھیں دو ازار بائیس کی اس جیت کی بات کرتے تو سی سامو جو سیٹ ہے اس پر سواجبادی پارٹی کو جیت ہوئی تھی اب دوسری جو کونسیٹوینسی ہے وہ آتی ہے کٹہری کٹہری میں سواجبادی پارٹی کو جیت حاصل ہوئی تھی تیسری ہاں کرہل جہاں سے خود ویدان سبہ کا چناب اخیلے شادب لڑے تھے نیتا پرتی پاکش بنے تھے لیکن لوگ سبہ کا چناب لڑنے کے بعد میں یہ سیٹ کھالی ہو گئی اب آتی ہے بات ملکی پور کی جہاں پر ابھی تک اعلان نہیں ہوا پھر کندرکی کی بات کرتے ہیں یہاں پر SP لیکن اسی ملکی پور میں سواجبادی پارٹی کی یہاں پر جیت ہوئی تھی پھولپور میں BJP گازباد میں BJP اور وہیں منجوہ نشاعت پارٹی کی یہاں پر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پارٹی بھی ہے BJP یہاں پر جیتی خیر منجوہ میں نشاعت پارٹی خیر میں BJP اور میرہ پور میں RLD پرلڈی اب یہاں پر آپ کی سامنے ہے پندرہ راجو کی چار سو سترہ ویدان سبا سیٹ جس کو لے کر پنجاب کی بات کرتے تو چار سیٹیں ہیں اب راجستان کی بات کرتے ہیں یہاں پر راجستان کی سات سیٹوں پر ہے مدان اور اس کے علاوہ گجرات کی ایک سیٹ ہے مہاراشتر کی دو سوٹھاسی ویدان سبا سیٹوں پر مدان کی پرخریہ سمپن ہوگی کرناٹا کی تین سیٹیں ہیں کیرل کی دو سیٹیں ہیں مدع پردیش کی دو سیٹ ہے چھتیز گر کی ایک سیٹ ہے جھارکن کی کیسی سبی ویدان سبا سیٹوں پر مدان کی پرخریہ سمپن ہوگی ادھر پششی منگال اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پششی منگال کی چھ سیٹیں بیہار کی چار سیٹیں آسم کی پانچ سککیم کی دو اور یو پی کی دس جن میں سے نو پر ووٹنگ ہوگی اور اتراخن کی ایک سیٹ کے دارنات جہاں پر ووٹنگ ہوگی تو یہ پورا ایک گرافک سے زریعہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پندرہ راجے ہیں ان کی کون کون سی جو راجے میں ویدان سباوں پر ووٹنگ ہونے ج جا رہی ہے جہاں اپ چناو ہونے جا رہا ہے اور تاریخ کو لے کر بھی پورا اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو وستار سے بتایا ہے اب کیونکہ ہم راجستان کی خالی ساددان سبا سیٹوں کی بھی بات کر لیتے ہیں اور جب ہم اس دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ضروری ہو جاتا ہے یہ بتانا کی تاریخ کیا ہوگی جب چناو آیوگ نے بولنا شروع کیا تو کہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور کیسے کیسے آگے بڑھا اس کو بھی لے کر وستار سے آپ کو جان کھری دیں گے تو چناو آیوگ مہ مراشت اور جھارکھن کے ویدان سبا چناو کی تاریخوں کے ساتھ ہی راجستان میں بھی اپ چناو کی گھوشنا کر چکا ہے راجستان کی جو سات سیٹیں ہیں جہاں پر اپ چناو ہونا ہے وہاں پر ووٹنگ ہوگی تیرہ تاریخ کو چناو کے نتیجے 23 نومبر کو گھوشت کیا جائیں گے اور راجستان میں جن سات سیٹوں پر چناو ہونے ہیں اس کا کارن کیا ہے ایک بار وہ آپ کو بتاتے ہیں تو راجستان میں جن ویدان سبا سیٹوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر اپ چناو ہوگا اس میں جھن उनیارہ کانگرش ویدھائیت خاریش مینا کے سانسط بننے سے سیٹ خالی ہوئی تو دیکھیں کہیں 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 پر جو ویدھائیت تھے وہ سانسط بن گئے اس لئے سیٹ خالی ہوئی اور کہیں پر کیونکہ جو ویدھائیت تھے ان کا نزن ہو گیا اس کارن سے سیٹ خالی ہو گئی تو یہ تو راجستان کی سیٹوں کا آپ نے پورا گھنید بھی سمجھا اور کن کارنوں سے سیٹ خالی ہوئی تھی وہ بھی سمجھا اب پندرہ راجیوں کی 48 ویدان سبہ سیٹوں پر اپچناو ہونے ہیں ان میں پشتی منگال کی 6 سیٹیں شامل ہیں نیرواشن آیوگ نے ان 6 سیٹوں پر بھی 13 نوبر کو مددان کا اعلان کیا پشتی منگال کی 6 سیٹیں آخر کون کونسی ہیں اور ان پر اپچناو کیوں ہو رہا ہے آئیے اب ایک بار وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تو دیکھیں ویدان سبہ سیٹ جہاں پر اپچناو ہو رہا ہے اس کا کارن کیا ہے پہلے بات کرتے ہیں ستائی کی ترنمون ویدائک جگدیش چندر برما کے سانسد بننے سے دراصل یہ سیٹ خالی ہوئی اب نیکس کونسیٹوینسی آتی ہے میدنی پور ترنمون ویدائک جون مالیا کے سانسد بننے سے یہ سیٹ خالی ہوئی تیسری آتی ہے نہاٹی ترنمون ویدائک پارت بھومی کے سانسد بننے سے یہ سیٹ خالی ہوئی